بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم دوستو آئی تو افراز بھائی نے کمال کر دیا ہے امپورٹڈ بریڑ کی پیور بریڑ کی چار بلکل سیمینیشن کے لیے تیار بڑے کت کارٹ والی آج بچڑی آگئی ہیں بھائی افراز نے آج آپ دوستو کی فرمیش پہ ہیوی بیٹ جانور لائے ہیں بڑے کت کارٹ والے ہیں بھائی کا نام افراز خان لوکیشن گندل منڈی زیلا ٹک ہے ماشاءاللہ پہلے نمبر والی اسٹریلین بچڑی چیک کریں سارا کا سارا مال مو سے کھی رہا ہے ہائٹ چیک کریں کت کارٹ چیک کریں یہ وہ جانور ہے جو آپ کل کو تیار کر کے کم سے کم بھی آٹھ داس لاکھ میں سیل کر سکتے ہیں اس کی جو بھائی ڈیمانڈ کر رہا ہے ایک لاکھ ستر ہزار پہ ماشاءاللہ اس کے بعد یہ دوسرے نمبر والی بچڑی چیک کریں اس کے سینگ ہیں باقی یہ بھی اسٹریلین امپورٹڈ بریڑ کی چیز ہے باقی چاروں کی چاروں مو سے کھی رہی ہیں اور اس کی جو بھائی ڈیمانڈ کر رہا ہے ایک لاکھ پنتالیس ہزار پہ پہلے نمبر والی کی ایک لاکھ ستر ہزار پہ اس کی ایک لاکھ پنتالیس ہزار پہ شوقین دوست چیک کریں آج نسلے چیک کریں انشاءاللہ آٹھ دس لاکھ والے جانور ہیں اور یہ بالکل سیمینیشن کے لیے تیار ہیں یہ والی مو سے ساری کی ساری کھی رہی ہیں یہ سار سے جانور مونی ہے اس کی ڈیمانڈ ایک لاکھ ستر ہزار پہ ماشاءاللہ اس کے تھان آپ چیک کریں اور اس کے چھوٹے چھوٹے سینگ ہیں باقی اس کی ڈیمانڈ ایک لاکھ پنتالیس ہزار پہ ماشاءاللہ باقی یہ سینگ آپ سپرنگ لگا کے ختم بھی کرا سکتے ہیں چھوٹے کہل ہیں یا بڑے کہل ہیں جانور ماشاءاللہ آپ چیک کریں اس کے بعد یہ دونوں اسٹریلین بیور بریڈ کیا اس کے بعد یہ فریزین بچڑی ماشاءاللہ چیک کریں ماشاءاللہ سارا کا سارا مال کھی رہا اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیمینیشن کے لئے تیار بڑے کت کارٹ والے جانور اور اس کی جو بھئی ڈیمانڈ کر رہا ہے ایک لاکھ تیس ہزار روپے ماشاءاللہ ایک لاکھ تیس ہزار روپے اس کی ڈیمانڈ ہے باقی آپ کو جو ریڈ بتا رہے ہیں انشاءاللہ یہ فینل ریڈ نہیں ہے اس میں کمی بیشی پیار محبت ہو جائے گی باقی جو دوست شوق رکھتے ہیں پرخ رکھتے ہیں نسلے چیک کریں بریڈے چیک کریں ایک لاکھ تیس ہزار روپے اس بچڈی کی ڈیمانڈ ہے باقی انشاءاللہ اس میں کمی بیشی پیار محبت ہو جائے گی اب موقع پہ آئیں انشاءاللہ بڑے کت کارٹ والے اور اریجنل فارم کی چیزیں ہیں کوئی آج کمپرومائز نہیں کیا جو آپ کو چیزیں بتائی ہیں اسی طرح کے جانور ہیں ماشاءاللہ باقی شوقین دوست دیکھ سکتے ہیں ایک لاکھ تیس ہزار روپے اس کی ماشاءاللہ تھاند چیک کریں فاصلہ چیک کریں انشاءاللہ تھارٹی پلاس والے جانور ہیں ماشاءاللہ آپ ٹیک دیکھ سکتے ہیں فارم کا ایمال ہے ایمپورٹڈ چیزیں ہیں اس کے بعد آپ کو چوتھے نمبر والی بچڑی چیک کراتے ہیں ماشاءاللہ یہ فریزین بچڑی اس میں تھوڑا کراس ہے باقی زیادہ پیور بریڈ کی بچڑی ہے اور اس کی بالکل مناسب نوے ہزار پہ ڈیمانڈ ہے باقی آپ چیک کریں آج کل قربانی کا سیزن ہے اتنا بڑا آپ جانور لو تو وہ بھی آپ کو لاکھ روپے کمے رہے لیکن یہ بریڈ کے جانور ہیں نسل کے جانور ہیں اور ابھی مو سے کھیری ہیں ساری کی ساری پہلے نمبر والی کی ایک ستر دوسری کی ایک پنتالیس تیسری کی ایک تیس اور چوتھے کی نوے ہزار پہ ڈیمانڈ ہے باقی انشاءاللہ کمی بیشی پیار محبت ہو جائے گی ماشاءاللہ ڈر کوالٹی چیک کریں تھان چیک کریں